السلام علیکم فاروق شاہ اوفیشل کرکٹ پر آپ سب کو خوش آمدید اور انتظار کی گڑیاں ختم کل سے ایشیا کپ دو ہزار تیس کا آغاز ہونے والا ہے جس کا پہلا مقابلہ پاکستان اور نیپال کے درمیان ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں دوپیر تین بجے شروع ہوگا پاکستان نے ونڈے ورلڈ کپ کے لئے تو کٹ لاؤنچ کر دیا ہے لیکن ایشیا کپ پرانے کٹ میں ہی کھیلیں گے اور یہ پرانا جو کٹ ہے پاکستان کا یہ پاکستان کے اوپر بہت اچھا آیا ہوئے پاکستان نے یہاں پہ بہت کچھ اچیب کیے اس کٹ کے ساتھ پاکستان دنیا کا نمبر ون اوڈیائی ٹیم بھی بنائے اس کٹ میں تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کٹ میں پاکستان ایشیا کپ کی ٹرافی اٹھایا ہمیں کٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بس ایشیا کپ کی ٹرافی چاہیے ہمیں کل سے آغاز ہونے جارے پاکستان اور نیپال کے درمیان میچ سے پاکستان کا دوسرا میچ دو سپتمبر کو کہلے جائے گا انڈیا کے ساتھ جو سرلنکہ میں کہلے جائے گا وہ بہت اہم میچ ہے اس میں پاکستان کو کامیابی حاصل کرنے کے لئے کیا کرنا چاہیے اور کون سے کلالیوں کو اچھے کارگردگی دکھانی ہوگی سب سے پہلے جو کلالی ہے اس کا نام ہے فخر زمان باقی تمام کلالی تو اچھے کارگردگی دکھائی رہے لیکن فخر زمان کی فہم پتہ نہیں کہاں چلی گئی اگر فخر زمان کا بلہ چل گیا تو انشاءاللہ امید ہے کہ پاکستان انڈیا سے وہ سنگل ہینڈلی میچ جتوا دیں گے لیکن فخر زمان کا بلہ ان دنوں خاموش ہے فخر زمان کو فوم میں آنے ہی ہوگا اس کے علاوہ امام الحق تو اچھے کارگردگی دکھار ہے بابر آزم نے بھی پچھلے دو میچوں میں دو فپٹیاں بنا دی محمد رزوان نے بھی پچھلے ایننگ میں کونبیڈنس والی ایننگ کے لی ان کی فوم بھی توڑی بہت بحال ہو گئی ہے لیکن ہماری جو میڈل آرڈر ہے اس میں توڑا تھا مسئلہ ہے سلمان علی آغا لمبی ایننگز نہیں کل رہے اس کے علاوہ افتخار احمد کی فوم بھی پتہ نہیں کہاں چلی گئی زیادہ پریشر میں آ جاتے ہیں افتخار احمد تو ان کو بھی توڑی اچھے کرکٹ کلنی ہوگی شداب خان جس طرح سے بلے سے کل رہے اس کی کوئی مثال نہیں اللہ کرے اسی طرح سے کنٹینیو کلتے رہے پہلے اور میں جس طرح سے وکٹے اڑاتے ہیں اگر اسی طرح سے وکٹے اڑانے لگ گئے تو پاکستان کو شروع میں ہی میچ جتوا دیں گے اس کے علاوہ ہارس روپ جس طرح کی بولنگ کر رہے ہیں ہارس روپ کی فوم بہت اچھی چل رہی ہے بس اپنی لائن اور لیند پر فوکس کریں انشاءاللہ کامیابی پاکستان کی مقدر ہوگی اس کے علاوہ نسیم شاہ اوڈیا ایک رکٹ میں بہت زبردست بولنگ کر رہے ہیں نسیم شاہ کی بولنگ پر کوئی لبس نہیں اٹھا سکتا ہوں کیونکہ نسیم شاہ نے اوڈیا ایک رکٹ میں بہت اچھی بولنگ کی ہے تو نسیم شاہ کنٹینیو کرے اپنے فوم کو اس کے علاوہ سپن بولنگ میں دیکھ جائے تو شداب خان ہے اس کے علاوہ اسامہ میر اور محمد نواز بھی اچھی خاصی بولنگ کر لیتے لیکن شداب خان کو یہاں پہ بہت کی رول ادا کرنا پڑے گا کیونکہ شداب خان سب سے سینئر ہے اور شداب خان کا رول بہت اہم ہوگا ایشیا کپ میں ایزا بولر کیونکہ پاکستان کی وکٹ اور سلنکہ یہ دونوں وکٹ جو ہے نا سپنر کو بہت ہیلپ کرتی ہے تو سپنر کو فائدہ اٹھانے چاہیے شداب خان کے علاوہ محمد نواز اور اسامہ میر کو بھی ریڈی رہنے اپنے فوم بحال کرنے اور انڈیا کی وکٹے اڑانی ہے اگر ہمیں ایشیا کپ میں اچھی کرکٹ کلنی ہے ایشیا کپ میں انڈیا اور نیپال کے ساتھ پاکستان اگر میچ کلے نیپال کو بھی ہارا ہے اگر انڈیا کو بھی ہارا ہے یا انڈیا سے ہار بھی جائے پہلے میچ میں کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے لیکن پھر اس کے بعد ٹاپ فور شروع ہوگا اس میں ہر میچ بہت اہم ہوگا پھر ہر ٹیم کو چار میچز تین میچز کلنے ہوں گے تین میں سے دو میچز پھر لازمی جیتنے ہوں گے وہاں پہ کوئی کمزور ٹیم ہمیں نہیں ملے گا پہلے میچ میں نیپال اور انڈیا کے خلاف جو پاکستان دو میچ کلے گا اس میں اگر ایک ہار بھی جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پھر جب آگے ٹاپ فور میں جائیں گے تو پھر بہت اچھے کرکٹ کلنی پڑے گی وہاں پہ کوئی کمزور ٹیم نہیں ہوگی وہاں پہ افغانستان سرلنکا بنگلدیش اور انڈیا جیسے ٹیمیں ہوگی تو وہاں پہ پھر اچھے کرکٹ کلنی ہوگی پاکستان کو اور اس وقت پاکستان دنیا کی نمبر ون ٹیم ہے تو بھگیاں جو ٹیمیں ہیں وہ سوچے گی کہ پاکستان کے خلاف کس طرح کی کرکٹ کلنی ہے ہم نے بس اسی طرح کی کرکٹ کلنی ہے جس طرح سے ہم کلتے آ رہے ہیں اس میں ہماری کامیابی ہے پاکستان کے جو فینز ہیں ان کو چاہیے کہ پاکستان کو سپورٹ کرے جس طرح سے آپ کرتے آ رہے ہو اپنے ٹیم کے اپنے کلالیوں کو گالی گلوچ نہ دے اپنے ٹیم کو سپورٹ کرے اس میں ہی ان کی بہتری ہے اور اس میں ان کی کامیابی ہے ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں امید ہے آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو فاروق شاہ اوفیشل کرکٹ کو سبسکرائب کریں تاکہ کرکٹ سے جڑی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے اسی چینل سے ملتی رہے ویشل کرکٹ کے حوالے سے ڈیلی ایک ویڈیو بناتا رہوں گا لیکن پھر حال کے لئے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ